نمسکار انڈیا نیوز چار پرانی شکایتوں میں اسے ایک کو پینڈنگ رکھا گیا جبکہ ایک کو وزلنس کو جانچ کے لیے بیجا گیا وہی لہو سچی والے کے دوسری طرف آنگنواری ورکر اپنی مانگو کولے کر ویرود پردرشن کر رہے تھے جس دوران پولیس کے ساتھ آنگنواری ورکروں کے دکہ مکی بھی ہوئی اور منطری کو کشک نیواران سمیتی کی بیٹک میں دوسرے گیٹ سے آنا پڑا پاریوہر منطری نے آنگنواری ورکرز کا گھاپن لیا اور سمدھان کاش پاسن بھی دیا ہمارے بھائی دوسری تو سکتا ہمارے بھائی مد نہیں سکتا ہمارے بھائی کے ساتھ جو اتیجار ہوئے ہیں کی پولیس کا کہنا اور تھا پریوار یہ پریوار ہے اس کا کہنا اور تھا ہم نے کی دودھ کا دودھ پانی کا پانے نکل ہوئے جو پیلے ان سے اس کے پانے کر رہے ہیں جیلوں میں صدار کو لے کر جیل منطری رڈجویت چٹالا نے کہا کہ پچھلے دنوں ہوئی ورکشاپ میں کئی اہم پیسٹ لے لیے گئے اٹھارہ ہزار جیل وارڈن کو ہیڈ وارڈن منا دیا گیا یہ سب ہی ڈھارہ ورش کا کاریکال پورا کر چکے ہیں اسی کے ساتھ جیلوں میں فیمیل ڈاکٹر نکل کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ سپال کیا گیا ہے کہ بیس بیٹ جو انمیٹس ہیں ان کو ملے ہیں اور بہت عالی قسم کے اگری جیل بنی ہے بہت نیا موڈل بنی ہے جو ان میں بنائی گیا ہے ابھی ایک جیل ہم بنا رہے ہیں جو بہت ہائی سکوٹی جیل ہوگی دو انڈیا کے سب سے بڑیا جیل ہے جس کے پیسہ بھی اسی کروڑ میں جڑ ہو گیا اس کے ٹینڈر بھی ہو گیا وہ عمر بطر میں بنا رہے ہیں اور اس میں اس طرح کے گئے جتنے کھوکھار اور جتنے ڈیٹ پوس ہیں جیتے جمہو کشمیر کے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت خطرناک کہہ دی ہیں انہیں اس جیل میں رکھیں گے اور اس میں سکوٹی کا بہت ہائی لیول ارینجمنٹ ہوگا دیوانی میں 25 سے 27 فروری تک پرشو میلے کا آیوجن کیا جا رہا ہے کرشی منتری جی پی دلال نے تین دیوسیہ میلے کے آیوجن سے سمبندت جانکاری دی پرشو میلے کا راج جپال اُدھگاٹن کریں گے وی سماپن سماروں میں سیمانوحالال شرکت کریں گے کرشی منتری جی پی دلال نے کہا کہ کسانوں اور پرشو پالکوں کی آئے بڑھانے کے مقصد سے اس پرشو میلے کا آیوجن کیا جا رہا ہے بڑھانے میں یہ کاریکم پہلی بار ہونے جا رہا ہے اسے پہلے یہ کاریکم نہیں ہوا اور ہمیں ہریانہ میں جو انچوریس کا کام کرتے ہیں وہ پچھل چار چھے مینے سے بد ہو گیا تھا اس کی دوارہ شروعات ہم نے پسو انچوریس کی کو کر دی ہے جس کے اندر سور پہ میں پسو پاکتا فیما ہو اور پسو دلکرین کاڑ گی ہمڑوا رہے ہیں موکھر کی بیماری سے پسو کو مکتی دیانے کا تعامل کر رہے ہیں اور اس اینیبل شو میں جو بیسٹ چونہ دے گا پسو یعنی جو کیٹل ایپ جو سو دیشو اس کو پانچ لاڈ روے گا روس اور یوکرین کے چناؤ کے چلتے ماف کیچوے گا جو تناؤ ان لوگ کے بیچ میں ہیں ان تناؤ کے چلتے اب کیا کچھ بیان دیا جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اور اب ہے چٹالا نے کہا ہے کہ یوکرین میں جو ادھک بھارتی چھاترہ پھسے ہوئے ہیں ان کی سرکشہ کولی کا لگاتار ہم کام کر رہے ہیں آپ کو جانکارے دیکھیں دیش اور پردیش کا ہر ورگ موجودہ سرکار سے دوخی ہے کیونکہ ستہ ہدھی آنے کے لیے بیچے پی نے جنتہ سے جھوٹ ہوئے وعدے کیے جس کا نتیجہ ریواری کہ ان لوگوں کو بھختنا پڑ رہا ہے آگے بڑھتے ہیں پرطلہ کے گاؤں موانا میں دیر شام پہنچ ہوئے جن نائک جنتہ پارٹی کی براشفی ادھکشو اب ہے چوٹالا نے کہا کہ موانا کو جلد ہی اپمنڈل بنانے کا پرویاس کیا جائے گا سادے وکاسکارے میں جو بھی کور قصر رہی ہے اسے جلد پورا کیا جائے گا کرونا اور وکستان آندولن کے چلتے پچھلے دو سالوں سے وکاسکارے میں اڑچنے آ رہی تھی آجے چوٹالا نے گرام موانا میں زلہ ادھک شتیچ پال ڈاگر دوارہ رکھی گئی چائے پارٹی میں اپسٹ لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اس موقع پر شتر کے ہزاروں لوگ اور گرمان نے وقتی موجود رہے انہوں نے کہا کہ ان کا مکہ ادھش جنتا کی سیوہ کرنا ہے کہ سان آندولن میں جی جی پی پارٹی کو ہی مکہ روپ سے ٹارگٹ کیا گیا جبکہ صحیح معینے میں استفاد سانسدو کا مانگا جانا چاہیے تھا یا پھر جنہوں نے اس قانون کو بنایا تھا ان کا استفاد لنا چاہیے تھا مہم چوبسی کے ودایہ کا بلراج کونڈو نے کارالے پر کارکرتاؤں سے ملاقات کی اور ان کی سمجھ سیاں سنیں انہوں نے کہا کہ مہم قصبے میں سرکشو وستہ کا دیوالیا نکلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آئے دن مہم قصبے ہونے والے لوٹ خسوٹ چوری آدھی سے دکانداروں میں بھائی کا محول بنا ہوا ہے بلراج کونڈو نے کہا کہ پورو ودایق نے دس سال تک مہم حلقی کا وقاس نہیں ہونے دیا بلراج کونڈو نے کہا کہ جی جی پی پارٹی کے نتاؤں نے شوہدری دیوالال کے نام کو بدنام کیا ہے انہوں نے کہا کہ جی جی پی نتاؤں نے کسانوں کو دھوکا دیا ہے اسٹی ایم وقاس زیادہ انہیں کہا ہے کہ کسانوں کی مانگ ہے کہ خری فصل دوہزار اکیس کا فصل کا جو خراب ہے وقیڑی شتر کی کسانوں کو ملا نہیں ہے ان کی مانگ ہے کہ ہماری جو فصل خراب ہوئی ہے اس کا معافضہ دیا جائے خیڑی جالب تحصیل کے کسانوں نے معافضے کو لے کر اسٹی ایم کارالے پر کیا پردرشن خری فصل کا معافضہ نہ ملنے سے کسانوں میں روش ہے معافضے کی مانگ کو لے کر اسٹی ایم کو سوپا ہے گیا پر کسان نتاراندھیر ملکپور نے کہا کہ ہرینا سرکار نے خری فصل دوہزار اکیس کا معافضہ راشجاری کی ہے لیکن اس نقصان سے خیڑی جالب تحصیل کو ونچت رکھا گیا ہے جبکہ اس ایریا میں بارش اور سفید مکھی سے بہت سادہ نقصان ہوا ہے سونی پت کے موڈل ٹاؤن لاکے میں سوکش بارت ابیان کو سرکاری سکولوں میں ہی پلیتہ لگایا جا رہا ہے سرکاری سکولوں میں سوکشتہ کے نام پر پلیتہ لگایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف ٹیچروں کے بہترین ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں تو وہی پرائیمری سکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بنائے گئے ٹوائلٹ میں صفائی ویبستہ چرمرا گئی ہے اور ٹوائلٹ گندکی سے پٹے پڑے ہیں چھاتروں کے شوچالے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کئی مہینوں سے ٹوائلٹ کی صفائی نہیں ہوئی ہے ہاتھوں کی صفائی کرنے کے لیے بچے پانی کی تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس تکشتہ عبیان کو سرکاری سکولوں میں عدکاری اور ٹیچر کی پلیتہ لگا رہی ہیں جہاں سرکاری سکولوں میں زرہ سکشتہ عدکاری کو سمیہ سمیہ پر مبستہوں کو لیکن نرکشن کرنا ہوتا ہے ایسے میں زرہ سکشتہ عدکاری کاریلے سے بار جھانکا بھی نہیں دیکھنا چاہتے جس کے قرارن سکولوں میں گندگی سے بارے ہوئے ٹوائلٹ بچوں کو بیماریوں کی طرف دخیل رہی ہیں سپائی سو بھروز کر کے جاتے ہیں سر آپ جا کے دیکھو سر بیس ہے بلکہ ابھی جو آنا تھوڑا چل رہا کام ہمارا جو گرانٹ آتی نا وہ سال بر میں ہی گواہ رہتی ہیں اس کا ملوم میٹیننس کا کام چل رہا سر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پانی کی ہر سکول کے اندر بیوستہ ہے ہو سکتا ہے کچھ سکولوں کے در ٹوائلٹ وغیرہ کی کچھ ستائی کم ہو کیونکہ کلاس پور جو ہے وہ زیادہ در سکولوں میں کلاس پور نہیں ہیں اور اس کارن بھی ہمیں جو ہی سمسیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی کاروائی کریز کی جائے گی جو بھی ہم سوچار روپ سے کروانے کی کوئی بھی اس طرح کا ککسی ہم ٹیچر دفاع نہیں دیتا تو اس کے خلاف سے سب کاروائی کی جائے گی سب ہی کو بلکل نردیش ہیں کہ وہ پورے ٹائم پہ سکول پہ آئیں ٹائم سے سکول میں جائیں اور اپنی پوری جو ہے کلاس چرکی دادری میں ایک طرف جہاں اوورلوڈنگ کو لے کر سرکار سکت ہے وہی اوورلوڈنگ گیرو نے آٹیو کی گاڑی میں جی پی ایس لگا کر لوکیشن کریس کی جا رہی تھی اس معاملی کا خلاصہ ہونے پر آٹیو کے ایم او کی شکایت پر صدر پولیس نے اگیاتی خلاف کیس ترج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی آپ کو بتا دے کہ دادری ظلے میں کریشن جون میں اوورلوڈنگ وانو کی گیرو کا کئی بار پر دافاش ہوا ہے پولیس اور پرشاستن دوارہ اس معاملے میں کار روائے بھی کی گئی ہے باوجود اس کے اوورلوڈنگ کا کھیل بدستور جاری ہے گیرو آٹیو کے گاڑی میں جی پی ایس لگایا ہوا تھا گیرو دوارہ آٹیو کی لوکیشن لے کر اپنے اوورلوڈنگ وانو کو نکالتے تھے اس معاملے کا خلاصہ ہونے پر آٹیو ببا کے ایم او انسپیکٹر انہل کمار انہل نے صدر پولیس تھانے میں شکایت درش کروائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اوورلوڈنگ وانو کی گیرو سدر سے دوارہ دوخہ دھڑی کر کے سرکار کو راجس و نقصان پہنچایا جا رہا ہے انہل نے جی پی ایس لگا کے دوخہ دھڑی کی ہے جی پی ایس ساید کسی گاڑی والے نے لگایا ہے کہ اوورلوڈ گاڑی پاس کرواتے ہیں انہوں نے لگوایا ہوگا اس لیے اس میں مگرمہ درج کر لیا گیا اور وہ تپتیس ڈاری ہے یہ ساید اوورلوڈ بکل چلتے ہیں انہی میں سے کسی نے پیچھا کر کے جی پی ایس اپنے پہادے کے لیے دوخہ سے جی پی ایس لگایا ہے سرکاری گاڑی میں آگے بڑھتے ہیں سرکار نے ڈیجیٹالائزیشن کو بڑھا دینے کے لیے مائننگ ویبھاگ میں ای روانہ سسٹم شروع کیا ہے جس کے تیت خزن ساماغری کی ماترہ پر کوئی پابندی نہیں ہے دوسری طرف آئی ٹیو ویبھاگ اوورلوڈ بہانوں پر شکنجہ کستے ہوئے چلان کر رہا ہے تو انٹی کرپشن سوسائیٹی ہریانہ نے اوورلوڈ اور عوید مائننگ کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے سی بی آئی جانتشکی مانگ کی ہے سوسائیٹی کے ادھکش کا یہ کہنا ہے کہ اوورلوڈ بہان علاقے میں دوڑ رہی ہیں جو سڑکوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں ادھکاری جانتشکے لیے آتے ہیں اور اوورلوڈ نہیں ہونے کی بات کہتے ہیں ان کے پاس اس کے پوختہ پرمان ہے اور مکہ منتری گریہ منتری کو پرمان سائیت ریپورٹ دیں گے آئی ٹیو ویباک کے سچیب کا یہ کہنا ہے کہ موٹر بہان نیتی کے تحت اوورلوڈ بہانوں کے چلان کیے جا رہی ہیں چھے سے سات لاکھ کا چلان کیے جا چکا ہے ویباک کی ٹیمیٹ چوبیس کھنٹے اوورلوڈ بہانوں پر شکنجہ کس رہی ہیں اس میں جو میری مائننگ دپارٹمنٹ کے ادھکاریوں سے اور جو ٹانسپورٹ دپارٹمنٹ کے ادھکاری ہیں ان سے بات ہوئی ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مائننگ دپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہی ریوانہ جاری ہوتا ہے اس میں پوٹل میں کچھ چینجز کری گئی ہے اور جس میں جو ہے جو گاڑی کا مالک ہے جتنا وہ سمال لے جارہا ہے اس کی ایکچول جو قانٹیٹی وہ لیمٹ وہ بھر سکتا ہے جتنے بھی لے جارہا ہے وہ اتنا بھر سکتا ہے اور ٹانسپورٹ دپارٹمنٹ کے ادھکاری ہیں یہ بتایا ہے کہ ہر گاڑی کی جو چکوں کے حساب سے کپیسٹی فکس ہوتی ہے کہ کتنا وہ سمال کتنا لوڈ وہ کیری کر سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ اگر گاڑی میں سمال پایا جاتا ہے تو اسے اوورلوڈ کی کیٹیگریو سچنا کیا جائے گا ہریانہ سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ جہاں مانینہ مکھے منتری جی ان اوورلوڈ اور اوید خرنڈ کے خلاف کاروائی کرے ان ان بھرشت دکاریوں پر بھی کاروائی کرے اور میں تو مانینہ مکھے منتری جی کو پراتھنا کرتا ہوں کہ اس پورے اوورلوڈ اور اوید خرنڈ کی جو پراتھنڈ کی جو سی بی ایجاز کرائی جائے تو میں مانتا ہوں یہ ہریانہ کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہوگا اور اس کا کھلاسہ جو ہے ہماری موجودہ سرکار کرے گی اور جنتہ کو رہا دینے کا کاریہ کرے گی آگے بڑھتے ہیں سولہ فروری کی رات ریواری نارنول مارک پر خوری گاؤں کے وشو کرما مندر میں صبح جب بھکت پوجہ پاٹ کرنے گئے تو مندر کی پوجہ تھالی کو دیکھ کر بھوچک کے رہ گئے کسی نے پوجہ تھالی میں مل رکھ دیا تھا سوچنا آگ کی طرح پورے شتر میں فیل گئی اور جانگیر سماج کی لوگ موقع پر اکتریت ہو گئے جس کے بعد لوگوں نے بھاری روش جتایا ہے اس سمبند میں ایک مہا پنچائت کبھی آئیو جن کیا گیا مہا پنچائت میں جلد اپرادی کو گرفتار کرنے کے مانگ کی گئی تھی کھول تھانا پولیس نے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کا ریکارڈ کھنالا تو اس میں ایک مند بودھی ویکٹی مندر کے آس پاس کھڑا دکھائی دیا کھولی بندری میں ماملہ بہتا تھا اس میں ہم نے تفرطہ سے اپرادی درج کرتے ہی اس پہ جانسو کی تھی جانس کے دوران ایک ایک بیکٹی ہمیں ملا جو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ میٹلی اپسیٹ ہو اس کے بیکٹی کو ہم نے ایندہ سے پوچھتا اس کی تو اس کے ایڈریس پتہ معلوم ہوا ایڈریس پتہ معلوم ہونے کے بعد میں ہم نے اس کا ریکارڈ کھنالا تو اس کے گلاپ کپی اپرادی درج ہے اس کے گرہ تھانے میں اور وہاں سے ہمیں پتہ چلنے پتہ چلا کہ یہ وہاں سے نکل کیا ہوا ہے اور یہ چھوٹا موڑا کو بھی نسا کر لیتا تو یہ نکل جاتا اور اسی اکتے کر لیتا ہے نو میں اتغوشوٹ اپرادیوں اور زمانہ ترک اپرادیوں کی گرفتاری کے سمبند میں وشش شبیان چلایا گیا فرار اتغوشوٹ اپرادیوں اور جرمانہ ترک اپرادیوں کے خلاف سکتہ کارروائی کرتے ہوئے ان کی سمپتی کرکی گئی نو ڈی ایس پی سدھیر تنیجہ نے بتایا کہ پولیس ادگشک نو نے پیو اور لیبیل جمپر اتغوشوٹ اپرادیوں کو سکتہ چتاونی دی ہے اور کہا ہے کہ یا تو وہ خود ہی پولیس کے سمبک آ کر آتم سمرپن کر دیں نہیں تو سمپتی کرک ہوگی گناور کے گاؤں اٹائل کے ایک ویختی کی گاؤں کے ہی کچھ ویوکوں نے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی ویختی کی پہچان نہ ہو اس کے لیے حملہوروں نے ویختی کے موہ پر پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگا دی گناور پولیس بھی موقع پر پہنچی اور شوکی شرکت کی اور اسے پوسٹ پورٹنپ کے لیے بوانہ کے سرکاری اسپتال پہنچایا گناور پولیس نے مرتق کے بھائی کی شکایت پر گاؤں کے کچھ لوگوں پر مقدمہ درش کر لیا ہے اور کاروائی کرتے ہوئے پانچ آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے جبکہ ایک آروپی اب پولیس کی گرفت سے باہر ہے ججر میں کی ایم پی پر تیس رفتار کا کہہر دو ٹرکوں کی آپس میں بھیڑنت ہوئی بھیڑنت کے چلتے ٹرک میں گھسی پک اپ گاڑی حادثے میں پک اپ گاڑی میں سوار محلہ کی موت بھی ہو گئی گائلوں کو اسپتال میں بڑھتی کر آیا گیا پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس نے اگیات ٹرک چالک کے خلاف ماملہ درش کیا اور کاروائی شروع کی ہے دھائی کرنال کے گاؤں بیجنا میں پچھلے مائنے ہوئی ایک یوک کی موت پر مرتا کے پریجنوں نے جم کر ویروت کیا زلہ سچی والے میں پولیس پروشاسن کے خلاف جم کر نارے بازی کی پریجنوں نے مرتا کے دوستوں پر حتیہ کاروپ لگایا لگو سچی والے کرنال گوہار لگانے پہنچے مرتا کے پریجنوں نے مرتا کے چار دوستوں پر حتیہ کا آروپ لگایا ہے جس کی شکایت انہوں نے کرنال پولیس پروشاسن کو دی تھی دی گئی شکایت کے آدار پر پولیس پر ماملے کی جانچ بھی شروع کر دی ہے جیند کی امپلوئیس کالونی میں اگیات لوگوں نے گھر میں گز کر ماں بیٹی پر تیز دھارہ تیار سے حملہ کر دیا حملے میں بیٹی کی موت ہو گئی جبکہ ماں گم بھی روپ سے گھائل بتائی جا رہی ہیں گھائل کو پی جی آئی رہو تک میں ریفر کر دیا گیا ہے اور پولیس نے مرتا کے جیجہ کی شکایت پر اگیات لوگوں کے خلاف حتیہ کا ماملہ درج کیا ہے جیند سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر کچھ اگیات شخص جو ہیں وہ گھر میں گزے اور ماں بیٹی پر تیز دھار سے حتیہ کرنے کی کوشش کی آپ کو جانکارتے کی تیز دھار والی جو چاکو ہوتے ہیں اسے حملہ کیا گیا اور اس کے بعد پولیس کو اس پورے معاملے کی سوچنا دی گئی ہے جیجہ کی شکایت کی اگر پر معاملہ درج کیا گیا ہے اور فلال فوٹیج خنالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فلال وقت تک چھوٹے سے بریک کا خبروں کا سلسلہ لگتار جا رہی ہے موسیقی